مولا کائنات بھی ہیں جنہوں نے ہر وقت حضرت علی کا ساتھ نہ چھوڑا اور ہر ددم ہر سانسے جو ہے وہ مولا کے ساتھ گزارنے کی کوچچکی اور ان کے در پہ جو ہے وہ ہمیشہ رہتے تھے چاہے وہ گھر کی چوکٹ ہو چاہے وہ گلیوں میں گھوم رہے ہوں لوگوں کی خدمت کے لیے چاہے وہ راتوں کو جو ہے وہ مسکینوں بے ایواؤں اور یتیموں کی جو ہے وہ خادرداری کرتے ہوں حضرت کمبر جو ہے وہ مولا علی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور اکثر جو ہے مولا علی ان کی حفاظت کر رہے ہوتے تھے تو یہ جنون تھا ان کا آج ہم ان کے در پر آئیں اور آج ان کی حاضری دینے آئیں بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ مولا علی کے صحابی جیسے ہمارے میسم تمار ہیں وہ بھی پہلے ملنگ یا فقیر تھے یہ بھی انہی دستے میں شامل ہیں میرے پیچھے جو ہے وہ ان کا یہ تربت ہے جو بھی بند ہے اس وقت ہم نے ڈرائیور سے کہا ہے کہ اب چابی لے آئے تاکہ ہم زیارت کر سکے انہوں نے بھی آگے جا کے جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے اور بھی اس معاملے میں تھوڑے سے جو ہے وہ تیڑے سے ہوتے ہیں پڑھنٹ ٹائپ سمجھ میں آ جائے بات تو ٹھیک ہے ادروائز نہیں ویٹ کر رہے ہیں حضرت کمبر کے بارے میں بتاتا چلوں حضرت کمبر جو تھے جلول کا ذر صحابی تو تھے مگر انہوں نے ہر مولا کے ساتھ جو ہے وہ تقریبا جتنے بھی غزوات ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے بھی جو ہے وہ ساتھ دیا اور گھڑی کی لگام پکڑ کے جو ہے وہ اکثر چلا کرتے تھے اور حضرت علی بھی جو ہے تھے ان پہ بہت اعتماد کرتے تھے چاہتے تھے ان کی خدمت پسند تھی انہیں اور زیادہ تر حضرت علی جو ہے انہیں ساتھ رکھتے تھے ان کی عقیدت ان کی عشق کی وجہ سے اور ان کے لئے اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے جب مولا علی جو ہے تھے وہ اکثر کئی چلے جاتے تھے تو ان کے گھر کے چوکی داری کی بھی فرائز انجام دیتے تھے اور مولا علی کھانے کے وقت کھانا کھاتے تھے تو ان کے پاس کھڑے رہتے تھے جب تک وہ کھانا نہیں کھا لیتے تھے جو بھی ان کو اس وقت ضرورت ہوتی تھی پانی ہو چائے اور چیزیں وہ پیش کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ حضرت کمر جو ہیں وہ باقی صحابیوں میں جو ہے وہ ایک ریس ہوتی تھی تو اس ریس کا مطلب یعنی کہ کمپٹیشن تھا اس میں جو ہے سب سے زیادہ اول آتے تھے کیونکہ مولا علی کے قریب رہتے تھے اور ان کو سیکھنے کا سمجھنے کا اور مولا کے اور بہت سی باتیں جاننے کا اور موقع ملتا تھا اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ باقی صحابیوں کو بتاتے تھے تو ایک ان کی الگی شان ہوتی تھی جب وہ باقی صحابہ کو بتا رہے ہوتے تھے موسیقی 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 ابھی جو ہے ہم زیارت کی ہے حضرت کمبر جو مولا علی کے خاص و خاص یہ شرف بہت کم لوگوں کا حاصل ہے اس میں سے ون آف دیم جو ہے وہ حضرت کمبر ہیں حضرت کمبر کے ساتھ جو اور جللالگدر صحابی تھے ان میں اویس کرنی بھی تھے مالک اشتر بھی تھے اور حبیب ابن مزائر بھی تھے حضرت کمیل بھی تھے اور محسم تمار بھی تھے انہوں نے جو ہے وہ مولا علی کے بعد جو ہے وہ ایک گروپ بنایا اور اس گروپ کا مقصد ہی یہی تھا کہ اہل بیت کیوں جو ہے وہ حفاظت کی جائے اور ان کے تحفظ کیا جائے ان کی جان و مال اور دوسری چیزوں کا خیار رکھا جائے انہوں نے جو ہے وہ امام حسن مولا کے بعد جو ہے جب خلیفہ بنے تو ان کی بھی خدمت میں رہے اور اپنے آپ کو ڈیپیوٹ کر دیا تھا حضرت کمبر جو تھے ابن کمبر جو تھے ان کی شادت کا بھی ایک عجیب سا واقعہ ہے حجاج بن یوسف نے ان کو جو ہے وہ پکڑا اور ان سے پوچھا کہ مولا علی کہ تم کیا کرتے تھے کہتے ہیں وضو کا پانی بھرتے تھے تو وہ پوچھا کہ وضو میں وہ کیا کرتے تھے تو انہوں نے جو بھی باتیں تھی بتائیں اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے کہ اگر میں تمہارا سر کلم کر دوں تو کیا ہوگا تو ابن کمبر نے کہا میرے لیے خوش نصیبی ہوگی آپ کے لیے جو ہے وہ بدنصیبی ہوگی تو حضرت کمبر کا جو ہے وہ حجاج نے جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ آرڈر دیا کہ ان کا اور ان کے بیٹے کا جو ہے وہ سر کلم کر دو تو وہ سر کلم کر دیا اب ہم جس مزار پر کھڑے ہیں ان کی تاریخی جو ہے نہ پیدائش پتہ ہے نہ تاریخی وفات پتہ ہے یا شہادت ان کا مزار یا تو یہاں پر ہے بغداد میں ہے یہاں تو سیریا میں ہے یہاں پر جو ہے وہ شوائد زیادہ ہیں اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں جب سیریا جائیں گے تو وہاں پہ بھی دیکھیں گے یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مولا علی کے در سے کھایا مولا علی کے در پہ رہے مولا علی کی خدمت کی ان کے خاندان کی خدمت کی ان کے لیے اپنا سارے سب کچھ جو ہے فرہ کر دیا اور ان کی خاطر جو ہے وہ کئی زم سہے جب سے جو ہے مولا علی نے انہیں ازاد کروایا تھا جب سے جو ہے یہ مولا علی کی خدمت میں رہے اتنا پیار ملا اتنی توجہ ملی اتنی خاصیت ملی اتنا علم ملا اتنی جو ہے وہ ردبہ ملا جس کی وجہ سے جو ہے وہ مولا کے شدائی ہو گئے مولا کے سعداد کے شدائی ہو گئے اور انہیں کے قدموں میں اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے اور ہمیشہ انہیں کے قریب رہتے تھے اور انہیں کے ساتھ رہتے تھے مولا علی کے بعد بھی جو ہے مولا حسن جب زخمی ہوئے تو تب بھی یہ جو ہے ان کی گھوڑے کی لگام پکڑ کی جو ہے مدائن میں لے کر آئے اور مولا علی کی شہادت جتنی بھی جنگل لڑی ان کے ساتھ ساتھ رہے اور ان کی خدمت میں کرتے رہے چاہے وہ خیمے میں ہو چاہے گھر میں ہو کمبر حضرت کمبر جو ہے وہ اپنی مثال آپ تھے بہت سکون ملا بہت اچھا لگا حضرت کمبر کی جو ہے وہ قبر پہ حاضری تھی لیکن کہہ رہے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے دل سے کہ مولا علی کے اُس صحابی سے ہم یہاں کے ملے ان کی دروت پہ دعا کی پلنگر کھایا وہاں سے پانی پیا جو ان کے گھر میں کام کیا کرتے تھے جو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے جو ان کے در پہ رہتے تھے جو ان کی خدمت کرتے تھے جو کچھ بن سکتا تھا اپنی طرف سے کرتے تھے کبھی اوف نہیں کرتے تھے اور کبھی انکار نہیں کرتے تھے ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ ویلکم کیا ہے سادات کو اور آج ہمیں بھی بہت اچھا ویلکم کیا ہے بلکل بند تھا یہ ان کا یہ در بس کھل گیا ہمارے لئے لائک و شیر ضرور کریے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی